مرسکار اتر پردیش باسیو کے لیے بہت بڑی خورت سامنے آ رہی ہے محسن بھاگ نے سومبار کو بھی بارے سے کم یا بند ہونے کی کوئی امید نہیں جتائی ہے بلکہ بامن جلوں میں ہائی الٹ زاری کر دیا ہے پردیش میں بھینکر بارے اس کا کہر برسے گا اس بقت اتر پردیش کے پندرے ایسے جلے ہیں جہاں پر اسکول بند کر دی گئی ہیں اور اب تک قریب 35 سے ادھیک لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کا لابسکت آدیس آ چکا ہے کہ امرجنسی کے لیے ہسپیٹلوں کو تیار رکھیں کیونکہ توفان اتر پردیش میں بھیسن تباہی مچانے جا رہا ہے 27 ایسے جلے ہیں جہاں پر موسم بھاگ نے ریڈ الارٹ زاری کر دیا ہے یعنی کہ ان جلوں میں تابر توڑ باریس ہوگی اور بات جیسے حالات بنیں گے بادلوی فٹ سکتا ہے حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں اس سمیں کانپور اور لکنوں میں تو رات بھر پانی گرا ہے کبھی تیج باریس تو کبھی رکھ رکھ باریس کا دور چاری رہا ہے سی ایم نے کہا ہے جہاں لوگوں کو دکھات ہو رہی ہے وہاں ترنت رات پہنچائیں سواست منتری بریجس پاٹھک نے بھی چکیسہ سکچاپ اور سواست سے جڑے ڈاکٹر اور کرمچاریوں کو آپات کالین شیوہ کے لیے تیار رہنے کے بھی نردیش دے دیئے ہیں بیٹے چوبیس گھنٹے میں باریس سے جڑے قریب 35 سے ادھیک لوگوں کی جان جا چکی ہے آپ کو بتانا چاہیے جن جلوں میں اسکول بند کر دی گئی ہے باربی تک اسکول بند کی ہے جس میں سیتاپور، علیگر، اٹابا، مرادابا، جالون، میرٹ، ایہودیا، آگرہ، لکھیمپور، کانپور، لکناؤں، پھرروکاباد ایسے جلے ہیں جہاں پر اسکول ہیں جو بند کر دی گئی ہیں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں 22.4 ایم ایم باریس رکورڈ کی گئی ہے یعنی کہ اٹھارو پرسنٹ سے بھی زیادہ باریس اس بکت اتر پردیس میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہم آپ کو ان 27 جلوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ ان جلوں میں بھیشن باریس ہوگی حالانکہ بامن ایسے جلے ہیں جہاں آگلے چوبیس گھنٹے میں کاریب پچاس کلومیٹر پردیس گھنٹے 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 سے ہوای چلتے ہوئے باریس ہوگی لیکن اگر آپ ان 27 جلوں تے ہیں تو تھوڑا سابدان ہو جائیے کیونکہ موسم بھاگ نے ان میں ریڈ آلٹ زاری کر دیا ہے ان 27 جلوں میں کونکون سے جلے سم ملیتے ہیں جہاں سی ہمیرپور، سہنجاپور، پیلی بھیت، بریلی، اورییا، بیجنور، کاسگنج، رامپور، ہاترس، مرادباد، مطرہ، علیگرڈ، امروہے، سنبھل، بدائیو، جالون، میرٹ، ہردوی، سیتاپور، لکیمپورکیری، سلطانپور، امیٹھی، بہرائش، باروانکی اور لکنوم یہ ایسے جلے ہیں جہاں پار قریب ستر سے اسی کلومیٹر پھرتی گھنٹہ کے ربطار سے ہوای چل سکتی ہیں اور گرت چمک کے ساتھ موسلتھار باریس ہوگی ان جلوہ سے ہیں تو آپ لوگ سابدان ہو جائیے پردیش کی استطیق بطر ہو چکی ہے حالانکہ سرکار اور پرساسن جو موجود حالات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور سبھی کی سائطہ اور رہت اس بقت چل رہی ہے اتر پردیش میں بھاری باریس کی بجے سے استطیق بہدی بطر ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سڑکیں نیچے دھس رہی ہیں ندی اور نالی اوفان پر ہیں ندیاں خطرے کی نیسان سے اوپر بہ رہی ہیں اور چیاروں اور پان ہی پانی نجر آ رہا ہے بار جیسے حالات اتر پردیش میں بن گئے ہیں ایک بار مانسونی سیزن میں سوکا ہوا لیکن اب بے موسم بہنگ کر باریس اتر پردیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے موسیقی